السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ سب ہی اچھی ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ منٹو کے اندر آپ کے باڈی کے جتنے بھی کالے پارڈ ہیں جتنی بھی میل کچیل اور ٹیننگ ہو چکی آپ کے ہاتھوں پاؤں کے اوپر چاندی کی طرح چمکا کے رکھ دینے والی ہے جیسے ہی آپ نے لیون پیل کو رب کرنا ہے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ساری � اس کے ساتھ آپ کو ایک ایسا لیکوڈ بنانا بتاؤں گی جس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور جو آپ کی سکن کو کلین کلیر کرے گا اور جرمز فری کر دے گا تو بناتے ہیں سب سے پہلے یہ والا لیکوڈ آپ نے اس کے لیے لے لینا ہے وائٹ وینیگر یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی جرمز بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے بارے میں اگر آپ گوگل کریں گے دین آپ کو پتا چلے گا یہ آپ کی سکن کو کتنا کلین کلی رکھ سکتا ہے تو آپ نے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون کے قریب وائٹ وینیگر لے لینا ہے جو کہ ہر ایک کے کیچن میں اویلیبل ہوتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ جسم کے حصوں کو لائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کی ڈاکنس کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست یہ والا جو انگریڈینٹ ہے نیکسٹ آپ نے لے لینا ہے جی لیمن لیمن میں ہوتی ہے نیچرل بلیچنگ پروپرٹیز یہ جی بہت زیادہ نقدار میں وائٹیمن س سی سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے سکن کے اوپر سے داگدبوں کو ریموف کرنے کے لیے بڑی ہی زبردست چیز ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بلیچ کرتا ہے اس میں نیچرل بلیچنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں تو جتنا آپ نے وائٹ وینیگر لیا تھا اتنی ہی مقدار میں آپ نے جی لیمن جوس لے لینا ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر لیمن جوس سوٹ نہیں کرتا دہنا آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی سکن کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو جو تیسرا ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر سکن کو فریش کرتا ہے سکن کو داگدبوں سے بچاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کے اوپر سے جو ٹیننگ ہوتی ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے بڑی زبردست نیچرل سی چیز ہے تو آپ نے جتنا وائٹ وینیگر اور جتنا لیمن جوس لیا تھا اتنا ہی آپ نے اس میں روز وار روز وارٹر ایڈ کر دینا ہے اب یہ والا جو ہمارا مکسچر بن کر ریڈی ہوا ہے اس کو آپ نے کب یوز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں سب سے پہلے ہم اپنا جو مین پارٹ ہے نا ویڈیو کا وہ شوٹ کر لیتے ہیں ہم نے جی بنانی ہے ایک ایسی کریم جو کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کو لائٹن اپ کرے گی بہت ہی زبردست طریقے سے برائٹن اپ کرے گی سارے میل داگ دبے دور کرے گی تو اس کے لیے آپ نے لے لینا ہے جی کون سٹارچ یع کورن فلار جو کہ ایزیلی کچن میں اویلیبل ہوتا ہے سکن کو وائٹ کرنے کے لیے بڑی زبردست سی ریمیڈیز اس کے ساتھ بنائی جاتی ہیں تو آپ نے اتنا لینا ہے جتنا کہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے کونٹی آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب رکھنی ہے اور اس کو مکس کرنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف روز وارٹر کا استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا یہ دونوں اجزاء مل کر آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبوں کو ریموف کریں گے اور آپ کی جو داگ پارٹس ہیں باڈی کے کسی بھی حصے پر ہیں آپ کے چاہے انڈر آرمز میں ہیں چاہے آپ کے نی بلیک ہیں آپ کی گردن بلیک ہے یا پھر آپ کے جو بھی پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ بلیک ہیں آپ اس ریمیڈی کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نے مکس کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس یہ کریم جو بن کر ریڈی ہوگی یہ کمال کے زبردست آپ کی سکن کو بینیفٹ دینے والی ہے آپ یقین جانے ایک ہی بار کا استعمال آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیسے ہی زبردست ہے تو نیکسٹ آپ نے لے لینا ہے کافی کافی میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکین کے اوپر سے داگ دبوں کا خاتمہ کرتی ہے جو رنکلز اور فائن لائنز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ یا ایج سے پہلے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی زبردستی نیچرل چیز ہے جس کا آپ نے جی ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان سارے اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر جہاں تک آ چکے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آپ لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت مل سکے تو بیل نوٹیفکیشن کو آپ لوگ پریس نہیں کرتے جس کی وجہ سے میری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پاتی تو جی اس میں ہم نے جو نیکسٹ انگریڈیٹ مکس کرنا ہے وہ ہے شوگر آپ وائٹ والی بھی لے سکتے ہیں اور آپ جی اس طرح سے براؤن شوگر بھی لے سکتے ہیں یہ سکن کو ایکسپولییٹ کرتی ہے آپ کی سکن کے اوپر سے ڈیڈ سکن کو ریموف کرتی ہے اور سکن کو گلوئی لوک دینے کے لیے بڑی ہی زبردست ہے تو یہ آپ اس کا جی سکراب بھی بنا کر استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں باؤں کو کتنے زبردست طریقے سے نیٹ کلین کر دیتی ہے تو یہ آپ کے باڈی کے سارے کالے حصوں کے لیے کرین میں ریڈی کر رہی ہوں کہیں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائن نہیں کرنا نیکسٹ جو چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا آپ دیکھ دیجئے میں نے ایک ٹی سپون کا چوتھائی حصہ بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے ڈالتے ہی یہ کرین جو ہے اتنی زبردست طریقے سے پھول جائے گی اور ایسے ہی یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی محل کچیل ہوگی جتنا بھی کالا پان ہوگا گندگی ہوگی اس کو ایسے ہی سوفٹ کر کے آپ کی سکن کے اوپر سے ریموو کرنے کا باعث بنے گی تو جی اس کا طریقے کار آپ نے اچھی طرح سے نوٹ کر لینا ہے کیسے لگانی ہے کس طرح سے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پاؤں اپنی نیک کے اوپر اور اپنے باقی بارڈی پارٹس کے اوپر استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ ویڈیو کو فل نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے آپ کو پوری طرح سے انفورمیشن نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کتنی دیر کے لیے لگانا ہے اور کون کون سے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بن کر ہماری کریم جو ہے زبردست سی ریڈی ہو چکی ہے صرف اور صرف ٹو سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فولو کرنا ہے اور لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی سکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا لینا ہے ایزا لیپ آپ نے اس کو لگانا ہے جس طرح سے کوئی چیز آپ اپنی سکن کے اوپر بھر بھر کر اپلائے کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جس بھی باڈی پارٹ پر آپ نے اس کو لگایا ہے وہاں پر آپ نے جی دو سے تین منٹ کے لیے مساج کرنی ہے میں آپ کو ہاتھوں کے اوپر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں وہاں آپ اپنے پاؤں کے اوپر اپنی نیز کے اوپر اپنے ایل بوز کے اوپر نیک کے اوپر اور آپ کے پرائیوٹ پارٹس کے اوپر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جی دو سے تین منٹ کے لیے ہلکے ہاتھوں سے مساج لازمی کرنی ہے اس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ کریم آپ کی جو اپلائے کریں گے ایک ہی اپلیکیشن میں آپ کی سکن کو اتنا نیٹ کلین کر دے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اتنی زبردر سی ریمیڈی ہے اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملنے والا ہے جب آپ نے لیمن جو ہم نے لیا تھا ہاف لیمن اسی کے ساتھ مساج کرنی ہے دین آپ کو پتا اسی وقت چل جائے گا آپ کی سکن کے اوپر سے ساری ٹیننگ کالا پن اور جتنے بھی اس کے اوپر میل کچال ہوگی نا وہ پھول چکی ہوگی اور ریموو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے پانچ منٹ کے لیے لیمن پیل کے ساتھ مساج کرنی ہے اور جی اس کو آپ نے بلیک نکلز کے اوپر جو فنگرز کے نکلز ہوتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں اکثر سکن ہارڈ ہو جاتی ہے ڈیڈ سکن ہوتی ہے جب آپ اس کو اس طرح سے صاف کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے جب یہ دونوں سٹیپ فولو کر لیے نا دونوں مساج آپ نے کر لینی ہے پہلی سمپل اور پھر آپ نے لیمن پیل کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے سکن آپ کی کس طرح سے چمکے گی لشکاریں مارے گی صرف اور صرف یہ دونوں ہی کرنے کے ساتھ لیکن آپ نے جی کام پورا کرنا ہے یہاں تک لاکر آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا آپ نے نیکس ٹیپ بھی فولو کرنے ہے اور اچھی طرح سے اپنی سکن کی مساج کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی مجھے لازمی دینا ہے اپنے پیارے پیارے کومنٹس کے تھو کہ اس نے آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے تو جی اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کی مساج کر لینی ہے ہفتے میں آپ اس ریمیڈی کو ایک بار لازمی ٹرائے کریں گے اور پھر آپ کو ریزلٹ ایسے شاندار ملیں گے اس کو اس طرح سے لگا کر آپ نے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد جب اپنی سکن کو واش کریں گے ان کی چمک دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اتنی نیٹ کلین اینڈ وائٹ کلیر ہو جائے گی آپ کی سکن اب آپ نے یہ جو والا میٹیریل بنا کر رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کارٹن پیڈ کی ہیلپ سے اپنے سکن کے اوپر جو ہم نے پروسیجر کیا ہے اس کو واش کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اپنی سکن کو کلین کرنا ہے اور یہ والا مکسچر آنلی آپ کے پرائیویٹ پارٹس کے لیے ہے وہاں پر آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے تاکہ کوئی بھی بیکٹیریا جرمز وغیرہ باقی نہ رہے اپنے انڈر آرمز میں پرائیویٹ پارٹس کے اوپر آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے اور اچھی طرح سے اس کی کلیننگ کرنی ہے اور اس کو اسی طرح سے لگا کر آپ نے چھوڑ دینا اس کو واش نہیں کرنا جب ضرورت پڑے گی دینا آپ نے پھر واش کر لینا ہے سکن آپ کی نیٹ کلین رہے گی اور کسی طرح کی سمیل نہیں آئے گی اس ریمیڈی کو ہر ایج کے لوگ کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح کبھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کو جی آپ اپنے بچوں کی سکن کے اوپر بھی ٹرائے کروا سکتے ہیں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا الٹا فائدہ ہوگا کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں اگر دو کبار سے ان کی سکن کے اوپر بھی بری سرات آتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ